دوستو سواگت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آکاشوانی ممبئی کے ایف ایم گولڈ چینل پر اور سومور کی شام ہوتی ہے بہت ہی خاص کیونکہ کارکرم ہوتا ہے ہماری صحت اور آج دوستو ہماری صحت اس کارکرم میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نیل تھکر جی جو کی ایک پرمنولوجسٹ یعنی کی فیفڑے کے روگ وشش شکے ہیں اور آپ پی ڈی ہندوجہ ہسپٹل میں آپ کرٹیکل کیر یونٹ میں کلینکل اسوسییٹ کے روپ میں کاری رہت ہیں اور اس سے پہلے آپ بومبی ہسپٹل اور نائر ہسپٹل میں بھی کاری کر چکے ہیں اور آج ڈاکٹر نیل تھکر ہمیں فیفڑوں سے جڑی بیماریوں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں ڈاکٹر نیل تھکر جی آپ کا بہت بہت سواگہ تاکاشواری مومبئی کے ایف ایم گول چینل پر نمسکار امیتہ جی تینکیو اور ڈاکٹر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پلیوشن کا جو لیول ہے وہ بہت بڑھتے ہی جا رہا ہے اور اس سے ہی جو شوشن سبمندھت جو بیماریاں ہیں اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بڑھتری ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں جانا چاہتی ہوں کہ ایسی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوں گی جو فیفڑوں سے جڑی ہوئی ہے تو وہ جو کامن جو بیماریاں ہیں وہ کون کونسی ہے دیکھیں امیتہ جی ہمارے دیش میں کافی حد تک کچھ الگ الگ پرکار کے روگ ہے جو کچھ کچھ ہے جو سنکرمن یعنی فیفڑے میں جو انفیکشن رہتے ہیں جیسے ٹی بی ہے یا پھر نیمونیا ہے یا آج کل جو ہم بولتے ہیں وائرل انفیکشن یا فلو ہو گیا ہے یا پھر کچھ even جو ایچائیوی سنبندھت روگ ہوتے ہیں ویسے بھی اس میں انفیکشن سنکرمن کافی بڑھ گئے ہیں دوسرا ہے کہ جو ابھی دلی کا ہم نیوز میں روز سنتے آ رہے ہیں نیوز پیپر میں خبریں آتی ہیں کہ پردوشن کے کارن کتنے فیفڑے کے روگ بڑھ گئے ہیں اس میں کافی حد تک فیفڑوں کی جو شمتہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوسرے ہے کہ جو allergies یا پھر جو دمے کی بیماریاں ہیں وہ بھی ہمیں جو آجو باجو پولیوشن بڑھ جاتا ہے اس کے کارن ہمیں فیفڑے کی بھی بیماریاں بڑھ جاتی ہے اور آخری میں اگر کوئی جو ہم کام کرتے ہیں جیسے کوئی سلکا یا پتھروں میں کام کرتے ہیں کوئی ہے کہ جو insulation کی industry میں کام کرتے ہیں کچھ ہے جو ہمارے farmers ہیں وہ لوگوں کو جیسے گنے کا فارم ہے یا پھر cotton کے فارم سے تو یہ سب میں بھی اپنے فیفڑوں پر اثر آتا ہے تو یہ سب الگ الگ کچھ بیماریاں ہیں جو فیفڑے کی شمتہ پر اثر کر سکتی ہے اور یہ ہمیں awareness اس کے بارے میں ہونی چاہیے یعنی کہ کئی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ہمیشہ جیسے اب میں بھی شروعات میں کہا تھا کہ pollution but pollution is also is one of the factors but there are actually so many factors who affects our respiratory health so یہ بھی اپنے آپ میں بہت اچھی جانکاری ہے دوستو اور میں چاہتی ہوں کہ آج ڈاکٹر نیل تھکر جو ہمیں جانکاری دے رہے ہیں اس کا آپ ملدب کہتے ہیں کہ نہ صرف اپنے گیان میں بڑھوٹی کیجئے بلکہ اگر آپ کو یہ جانکاری ملتی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور بہت ساری باتیں کریں کہ ہم ڈاکٹر نیل تھکر جی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اسٹے ڈاکٹر نیل تھکر جی اور آج ڈاکٹر نیل تھکر جی ہمیں فیفروں سے جوڑی ہوئی بیماریوں کے بارے میں جانکاری دے رہی ہیں ڈاکٹر آپ نے بتایا کہ کس طرح سے انفیکشن جو ہے بہت ہی کامن ہے اور انفیکشن سے میرے دماغ میں جو سب سے پہلی جو بات آ رہی ہے وہ ہے نیمونیا کی تو یہ نیمونیا آخر ہوتا کیسے ہے جی نیمونیا ہے جو وہ کچھ الگ الگ پرکار کے جو ہمارے الگ الگ جنتو ہوتے ہیں انوائیمنٹ میں اس سے ہو سکتا ہے اس میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں کچھ فنگس ہوتے ہیں کچھ وائرس ہوتے ہیں ان تینوں سے ہو سکتا ہے ابھی نیمونیا کبھی کبھی صرف آجو باجو انوائیمنٹ سے آتا ہے اور کبھی جب ہماری خود کی روک پرتکارک شکتی جب کم ہو جاتی ہے تب ہی اس کے کارن بھی ہمیں ہو سکتا ہے یہ کچھ ہمیں کچھ اور روگ ہو جس کے کارن ہماری روک پرتکارک شکتی کم ہوئی جیسے کسی کو ڈائی بیٹیز ہے کسی کو پرانی جو بہت بزرگ لوگ ہے عمر زیادہ ہے کسی کو کینسر کی بیماری ہے یہ سب میں روک پرتکارک شکتی کم ہو جاتی ہے تو انہیں نیمونیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لمبے سمیں تک جب بکھار ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید بس یہ عام سا بکھار ہوگا تو ہم جا کر کے بس بکھار کی دوائی لے لیتے ہیں لیکن جب ہفتے دو ہفتے تک بکھار جب جاتا نہیں ہے اور جب وہ چیک اپ کراتے ہیں ایکسری کرواتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ فیفروں میں جو ہے انفیکشن ہو گیا ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اتنی دیری کے بعد اس بات کا پتا چلتا ہے کہ نیمونیا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے آپ کو بکھار آ رہا ہے تو کیا کوئی ایسے لکشن بھی ہے جس کے وجہ سے ہم پہچان سکے کہ بھئی یہ عام بکھار نہیں ہے یہ کچھ اور ہے جی ایسے کئی لکشن ہے جس سے پتا ایون دردی کو پتا چل سکتا ہے کہ انہیں نیمونیا کے لکشن ہے ابھی ہم نورملی اپنے کام میں اور اتنے ابھی اتنا بھاگا دوڑی سب کو کرنا پڑتا ہے کہ اتنا کت کی صحت پہ دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں یہ جیسے ابھی کبھی کچھ تھوڑی خانسی ہو رہی ہے تو اگر ہمارا کام برابر ہو رہا ہے تو ہم وہ خانسی پہ دھیان نہیں دیں گے تھوڑا بکھار آیا ایک دو دوائی لے لی اور بکھار کم ہو گیا تو ہم نے اس پہ بھی دھیان نہیں دیا پر ضروری ہے کہ اگر کچھ لمبے سمائے تک آپ کو خانسی آتی ہے پہلے ویسا بولتے تھے کہ دو ہفتے سے زیادہ اگر خانسی آتی ہے تو ہمیں ٹی بی کے لکشن ہو سکتے ہیں پر ابھی وہ دو ہفتے بھی نہیں وہ کبھی ایک ہفتے کی خانسی بھی ہو سکتی ہے پر اگر خانسی میں بلگم آ رہا ہے اگر آپ کو خانسی میں خون آتا ہے اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اگر ہلکا بکھار رہتا ہے شریعت توٹ رہا ہو ویسا لگتا ہے تو یہ سب جو لکشن ہے اس پہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ابھی اگر بکھار بہت زیادہ آ رہا ہے تو ہمیں ہمیشہ ایک تھرمومیٹر گھر میں کسی کے بھی گھر میں ہونا چاہیے کہ ہم وہ بکھار کو ناپ سکے اور پتہ کر سکے کہ وہ بکھار کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کیسا ہو رہا ہے اور اگر بکھار سو ڈگری یا ایک سو ایک ویسے آگے رہتا ہے تو ہمیں کسی نزدیکی ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نے کوئی دوائی لے لی سپوز جو موسٹ کومنز اب کروسین لیتے ہیں یا پیرا سیٹا مول جو دوائی لیتے ہیں ابھی وہ دوائی لینے سے بکھار تو کم ہو جائے گا پر اس کے کارن کا ہمیں کچھ انیبارن نہیں کر پائیں گے کہ کس کارن سے یہ بکھار آیا تھا اس کا کارن جاننا ضروری ہے اور صحیح دوائی لینا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے کئی لوگ اپنے گھر میں ہمیں کچھ انٹی بائیوٹک بھی رکھتے ہیں کہ ابھی انٹی بائیوٹک لے لی تو ہمارا انفیکشن ٹھیک ہو گیا پر ابھی وہ انٹی بائیوٹک صحیح ہے کیا وہی انفیکشن کچھ الگ پرکار کا انفیکشن ہے یا پھر یہ ٹی بی کے لکشن ہے یا پھر یہ کچھ ایلرجی کی بیماری ہے وہ ہمیں پتا نہیں چل سکتا تو اس کے لیے ایک ڈاکٹر کو بتانا بہت ہی ضروری ہے اور اگر آپ کے آس پاس یا اگر آپ اس طرح سے اگر لمبے سمیں تک بخار سے اور ساتھی ساتھ جیسا کہ ڈاکٹر نیل سنکر نے کہا کہ اگر خاصی اگر کانٹینیوز آئے تو خود کا ڈاکٹر بننے کی بجائے ضرورت ہے کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو جائیے اور اپنی انجاج کروائیے ڈاکٹر نیمونیا کی بات کی ہم نے اور ایک بہت ہی کومن جو بیماری ہے وہ ہے ٹی بی تو نیمونیا اور ٹی بی یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں یا کیسے الگ الگ ہیں اس بارے میں بتائیے دیکھیں ٹی بی ہے اس کا پورا نام ٹیوبر کیلوسس ہے اور وہ ایک سب سے جو ہندوستان میں موسٹ کومن نیمونیا کہیں گے موسٹ کومن ون آف دہ انفیکشیس ڈیزیز کہیں گے اس کو ہم ٹی بی بولتے ہیں وہ بھی ایک پرکار کا نیمونیا ہی ہے جو ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور اگر ہم یہ ابھی کتنا پریویلنٹ ہے وہ بات کریں تو جو وارشک رپورٹ تھا دوہزار اٹھرہ کا اس کے حساب سے ایک لاکھ لوگوں میں دوہزار گیارہ دوہزار گیارہ ایک لاکھ میں دوہزار گیارہ لوگوں کو ٹی بی ہے ہندوستان میں اور دنیا کا ایک چوتھائی بھاگ ٹی بی کا وہ ہندوستان میں ہے جو سب سے زیادہ پیشنٹس ہے ٹی بی کے وہ ہندوستان میں ہے اور ایک لاکھ میں تیس جتنے لوگ کی اس میں سے مرتیو ہوتی ہے تو یہ بہت کومن بھی ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے جو بولتے ہیں کہ ہمیں غلط انفرمیشن بھی سپریڈ ہوتی ہے کہ ٹی بی کے بارے میں یہ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ٹی بی ایک ہو گیا تو ٹی بی ٹھیک نہیں ہو سکتا ابھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹی بی ہونے سے کچھ شرمانے کی بات نہیں ہے اور وہ آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر صحیح سمائے پہ اس کا ندان ہو گیا صحیح ٹریٹمنٹ ملی تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملی یا ندان ہونے میں بہت دیر ہو گئی تو یہ بھاری ٹی بی میں چینج ہو جاتا ہے جس کا ٹریٹمنٹ اور لمبا چلے گا پر وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو صحیح ٹائم پہ ڈاکٹر کو بتا کہ اس کا ندان ہونا بہت ضروری ہے اور کئی لوگوں کے مند میں یہ بھی ایک ٹیبو ہے مطلب آپ اسے ٹیبو اور یاد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط جانکاری ہے کہ ٹی بی جو ہے وہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے یا کئی لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹی بی ہو گیا کسی کو تو اسے اپنے سے دور رکھنا کہی کہی ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا جو انفیکشن ہے وہ ٹی بی تو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ چھ مہینے تک چلتی ہے اگر بھاری ٹی بی ہے جس میں کچھ دوائیاں اثر کرے گی اور کچھ دوائیاں اثر نہیں کر پائے گی بھاری ویالا ٹی بی ہے تو اس کا دو سال دو سال تک ٹریٹمنٹ چل سکتا ہے جس میں انجیکشن کا کورس بھی لیٹا پڑتا ہے پر دو سال کے بعد یہ ٹی بی ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ چھ مہینے کا جو سادھارن ٹی بی ہے وہ تو ٹھیک ہی ہو جائے گا چھ مہینے اگر دوائی برابر لی ہے آپ نے تو دوسری بات ہے کہ جو ٹی بی کے سپریڈ کے بارے میں ہے کہ سارے ٹی بی جو ہوتے ہیں وہ چیپی ہوتے ہیں کہ کسی ایک ہو گیا تو آجوبا جو پورے پریبار میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے ٹی بی میں بھی الگ الگ پرکار کی ٹی بی رہتے ہیں کچھ جو صرف فیفڑے کو افیک کرتے ہیں وہ والے ٹی بی انفیکشیس بولے جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں تھوڑے کانٹیکٹ پرکوشن لینے چاہیے کہ ہمیں ماسک پہن کے رہنا پڑے گا ہمیں بہت کراوڈیڈ پلیسز آوائیڈ کرنی پڑے گی ہمیں اپنا ڈائیٹ اچھا رکھنا پڑے گا تو یہ جو ہے وہ پلمنری یا پھر فیفڑے کو جو افیک کرتا ہے وہ والا ٹی بی ہے کئی زیادہ دوسرے بھی جو فیفڑے کے علاوہ والے ٹی بی ہے کہ فیفڑے کے پڑ کے یا پیٹ کا ٹی بی ہے یا بریم کا ٹی بی ہے یہ سب ٹی بی ہے جو انفیکشیس یا چیپی نہیں ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم دوائی نہیں پتا چل جائے گا ٹی بی ہے تو لوگ ہمیں دھیان نہیں دیں گے لوگ ہماری کیرنگ کم کریں گے اور یہ سب کارانوں سے ٹی بی کی ٹریٹمنٹ لوگ آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ کرنا نہیں چاہیے اور صحیح ٹریٹمنٹ صحیح سمیہ پر لینی چاہیے اور ایک بات اور جوڑوں گی اس میں جس بات کو ڈاکٹر نیل تھکر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ دوائی جو ہے وہ صحیح سمیہ پر لی جائے اور برابر لی جائے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے یا بہت زیادہ لاپرواہی برتنے لگتے ہیں جو کی ٹی بی کے مریض کے لیے صحیح بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ایک دن بھی اگر وہ اپنی دوائی مس کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں چانسز ہیں کہ وہ واپس سے گراؤنڈ زیرو پر آ جائے کیا میں ٹھیک رہے ہوں ڈاکٹر جی صحیح بات ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹی بی کی دوائی جب سے ہم چالو کرتے ہیں دو سے تین ہفتے میں بکھار کم ہو سکتا ہے خانسی بھی کم ہو سکتی ہے پر پھر بھی وہ پورا کورس کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ کچھ سمائے کے لیے جو بیکٹیریہ کا جو جیوانوں کا لوڈ رہتا ہے وہ کچھ سمائے کے لیے کم ہوگا اگر دوائی ہم نے بند کر دی تو وہی جیوانوں بھاری جیوانوں بھی بن سکتے ہیں اور وہی جیوانوں زیادہ لوڈ میں بھی بڑھ سکتے ہیں کہ وہ ٹی بی کا تاکہ ریگولر ان کا فالو بھی لینا چاہیے کہ ایک مہینے کے باد اگر کوئی ڈاکٹر ٹی بی کی دوائی چالو کرنے کے باد بھلا تا ہے تو واپس بھی جا کے بتانا چاہیے اگر ایکس رے واپس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی واپس کرنا چاہیے ریگولر ٹریٹمنٹ لیں گے صحیح ٹریٹمنٹ لیں گے تو یہ سب سے آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے ویسی بیماری ہے اور فیلحال اس وقت ضرورت ہے اس بات کو دھیان میں رکھنے کی ہمیں بیلنس رکھنا ہے کہ ہم باتیں بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ منو رنجن بھی کرتے رہیں تو لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد سنیں گے ڈاکٹر نیل ڈھکر جی کی پتنی کی پسند پر ایک گیت بندینی فلم سے اور اس کے بعد اپنی باتوں کی سلسلے کو جاری رکھیں گے بھائی اور بہنوں ایکسٹرہ پریمیم پیٹرول کے ساتھ آپ کی موٹر بائی کے اپنے بھرس بھیج بھائی یا کو باب ساون میں نے جو بھلا آئے دے لاتیں گے جب میرے بچپوں کی سکھیاں دے جو سندے کا بھیجائے دے حد کے بھرس پھیج بھائی یا کو باب بمگو آتلے پھر سے جھولے پڑیں گے ریم جھم پڑیں گے پہارے نوٹیں گے پھر تیرے آنگن میں فوا دوں آون کی تھنڈی بہارے چھل کے نیانو نورا کس کے رجی ارہ بچپن کی جب یاد آئے رے اب کے بھرس بھیج بھائی یا کو باب موسیقی بیرن جوانی نینے چینے کھلونے اور میری گھڑیا چھرائی باب بھر تھی میں تیرے نازوں کے پاری پھر کیوں خوئی میں پرائی بھی تیرے جگ کوئی چٹھی یا نفات نہ کوئی نئی ہر سے آئے رہے اب کے برس بھیج بھائی یا کو باب ساون میری جو بلائے رہے لاتیں گی جب میرے بچپن کی سکھیاں بھائی جو سندے سا بھیج آئے رہے اب کے برس بھیج بھائیا کو باب بھائی ڈاکٹر ڈھوانی ڈھکر کی پسند پر ہم نے سنا ایک میٹھا سا گانا فلم بندینی سے آشہ خوسلی کی آواز میں اور ڈاکٹر 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 جی کے ساتھ اپنی باتشیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر ٹی بی اس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور بہت ساری اور بہت اچھی جانکاری آپ نے دی ایک بات کا ذکر کیا تھا اپنے باتوں باتوں میں اور وہ ہے پوشن کا کہ کس طرح سے ٹی بی کے مریض کے پوشن کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ کئی پار اگر جو ہماری resistivity ہے اگر resistance پاور کم ہو جائے تب بہت سارے انفیکشن جائے وہ ہم پر حملہ کر دیتے ہیں تو پوشن میں کن کن باتوں کا خیان رکھنا چاہیے ایک ٹی بی کے پیشن کو دیکھیں کہ جو ٹی بی سے related پوشن ہمیں دھیان رکھنا چاہیے دو پہلو ہے اس کے ایک کہ اگر ہمارا پوشن اچھا نہیں رہے گا تو ہمیں ہماری روک پرتکارک شکتی کم رہے گی اور ہمیں ٹی بی ہونے کے chances بڑھ جائیں گے اور دوسرا ہے کہ اگر آپ کو ٹی بی ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کیا پوشن میں دھیان رکھنا چاہیے ابھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر ٹی بی کسی کو پوشن کم رہتا ہے مال نیوٹریشن یا پھر انڈر نیوٹریشن ہے تو اس کو ٹی بی ہونے کا چار گنا زیادہ رسک ہے تو یعنی اگر ہم نے پوشن کا اچھا دھیان رکھا اگر ہندوستان میں یا اپنے سٹی میں یا ہم نے ہماری فائمیلی میں ایسا دھیان رکھا کہ بچوں کو یا جو بڑے بھوزرگ ہیں ان کو سہی پوشن ملے اچھا پوشن ملے تو پھر اس سے ہم جو ہماری ٹی بی کے ساتھ جو ہماری بیٹل ہے تو اس میں بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ابھی اس میں کھانے میں ایک چیز بولتے ہیں کہ بیلنس ڈائیٹ ہمیں کھانے میں ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ ہندوستانی جو ہمارا پہلے سے ٹرڈیشنلی بنایا جاتا ہے کھانا کی روٹی سبزی ڈال اور چاول تو یہ کلچرل ہی ایسا بنایا گیا ہے ایسا ہی نہیں ہے اس میں ہمیں صحیح پوشن بھی ملتا ہے کہ پروٹین کے کچھ جو کن ہے وہ ہمیں ڈال رائس میں ملتے ہیں کچھ کن ہے وہ ہماری روٹی اور سبزی میں ملتے ہیں ابھی کچھ کھوراک جیسے کہیں ہم کہ کچھ ہماری روپردکارک شکتی کے لیے ہے کچھ ہمیں انرجی دیتے ہیں اور کچھ ہماری باڈی بناتے ہیں تو جو کھوراک ہماری روپردکارک شکتی کے لیے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہمارا ایک پروٹین کہ جو ہماری کچھ ڈال ہے چنا ہے جاگری ہے جو گڑ ہے اس میں جو انڈا ہے اگر آپ انڈا کھاتے ہیں یا نون ویجیٹرین ہے تو اگر آپ انڈا کھاتے ہیں اس میں آپ کو کافی پروٹین ملے گا پھر کچھ ہے جس میں ویٹامینز اور منرلز کا پرمان زیادہ رہتا ہے کہ جو فروٹس ہم کھاتے ہیں جیسے اپل ہے یا پھر بنانا ہے یا پھر کوئی بھی اچھے فروٹس اور ویجیٹیبلز والا ہم جو کھانا کھائیں گے تو اس میں ہمارا ایمیونٹی زیادہ ایمپرو ہو سکتا ہے دوسرا ایمپورٹن چیز ہے کہ بریکفرسٹ جو صبح کا ناشتہ ہم کھاتے ہیں وہ کھوراک کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دن کی شروعات ابھی مومبائی جیسے شہر میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اتنی بھیڑ رہتی ہے آپ کو لوکل سٹیشن سے جوپ پہ بھاگنا ہے تو آپ آلریڈی جب اپنا دن چالو کرتے ہیں آپ ایک اوورکراوڈڈ جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایمیونٹی مینٹین رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دن کا جو ایمپورٹنٹ میل کہا جائے گا وہ رہے گا صبح کا ناشتہ تو کبھی بھی اگر آپ کوئی کام پہ جاتے ہیں کام پہ کھیتی باڑی کا بھی کام ہے تو صبح اچھا ناشتہ کر کے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ جو دودھ پیتے ہیں وہ اس میں بھی بہت زیادہ اچھا نیوٹریشن ملتا ہے اس میں پروٹینز بھی ہے اور کاربو ہائیڈریٹ کا پرمان بھی برابر ہے تو یہ کچھ خوراٹ میں ہمیں دھیان رکھیں گے تو ہماری روپرتکارک شکتی اور شمتہ روپ کے پردار کے سامنے وہ بھی اچھی ہو یعنی کہ بیلنس ڈائیٹ نہ صرف ٹی بی سے پچھنے کے لئے یعنی کہ اگر آپ کو ٹی بی سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹی بی آپ کو نہ ہو تب ہی آپ کو اپنی ڈائٹ مینٹین کرنی ہے آپ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا کچھ کھا رہے ہیں کتنا پرسنٹ آپ کے جو ڈیلی ایٹنگ کا ہے وہ آپ جنگ فوڈ کھا رہے ہیں یا پھر آپ سچ میں گھر کا بنا ہوا جو ساتھک کھانا کہیے یا پھر جو ایک بیلنس فوڈ کہتے ہیں آپ چاہے آپ ویجیٹیرین ہو چاہے نون ویجیٹیرین ہو لیکن ایک بیلنس ڈائیٹ لینا بہت ضروری ہے اور یہ تو تھی باتیں جو ایک مطلب کہنا چاہیے کہ گھر والوں کو یا جو مریض ہوتا ہے ٹی بی کے مریض ہوتا ہے یا جو نہیں بھی ہوئے ہیں تب ہی گھر کے لوگوں کو دھان رکھنے کی ضرورت ہے ٹی بی کے مریض کو ایسی کونسی باتوں کا دھان رکھنا چاہیے جس سے کہ وہ کہیں ایسا پرسن نہ بن جائے جو کی ٹی بی کا جو انفیکشن ہے وہ اور زیادہ سپریٹ کر رہا ہے تو اسے کون کون سی باتوں کا دھان رکھنا چاہیے ڈاپٹر جو سوال آپ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ ہے کی پریون شن کے بی سی جی کا مارک رہے گا اگر آپ کو ویکس نہیں ہے تو آپ کے بائیں یا دائیں جو شوڑڈر ہے اتر ایک مارک رہے گا کہ ٹی بی کا ملا ہوا ہے اگر بی سی جی بی سی لیا ہے تو یہ پہلے ہی آپ کو ٹی بی کے اگینس بچاتا ہے پھر بھی اگر آپ پردی کارک شکتی کم رہی یا جو آپ کے آجو باجو جو جیوان ہو ہے وہاں سے تی بی ہو گیا تو اب تی بی ہونے کے باد آپ کو کیا چیز دھیان رکھ نی ایک تو ہم نے پورا وستار میں جو ڈسکیشن کیا کہ آپ پوشن اچھا ہو چاہیے پوشن میں اپنے اچھا کھانا کھایا ہوں بتایا میں اس کے علاوہ کچھ اگر کوئی ٹی بی پہلے لوگ ہیں یا گھر کے بچے لوگ ہیں کیونکہ ان دوگوں کی روک راتی کارک شکتی کم رہتی ہے تو ان سے خوڑا کونٹاکٹ کرنا ہے پہلے دو مہینے کے لیے اور جب آپ کو خاسی آتی ہے تب ایک رومال کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں ہماری کلچرل پرکٹسے کبھی کبھی رومال نہیں رہتا ہے تو ہم ایسے ہی خاس دیتے ہیں پر اس سے زیادہ پی بی کے دوائیوں میں زیادہ انوارمنٹ میں سپریڈ ہوں گے اور زیادہ سپریڈ ہوگا تو رومال رکھ خاسنا بہت زیادہ ضروری ہے ساتھی ساتھ پی بی کی دوائیاں سہی سمی ہے وہ آپ کو آپ کے جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے تو دوائی بن نہیں کرنی ہے پورے سمائے تک چالو رکھ ہے اگر ہو تو رومال کا استعمال یا پھر جو آور کراؤ ڈیسی سٹیشن ہے کوئی کونفرنس ہے کوئی بہت زیادہ بھیڑ جگہ ہے ایسی دوسری بات کی اگر آپ کے گھر میں کوئی پانچ سال سے کم بچے یا ساٹ سال سے عمر بزرگ ہے تو اگر آپ کو ٹی بی ہوا ہے تو ان کا سکرین کرنا ضروری ہے یعنی ان کو اگر ایک سرے کرانا ہے یا بلگم کی جاج کرانی ہے وہ پھر ڈاکٹر جو لکشہ ہے کی نہیں وہ دیکھ کے ڈیسائی کریں گے پڑ ایک بار آپ کو ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے گا سکرین کرنے کے لئے تو یہ جو ضمیداری ہے اسے نبھانا بہت ضروری ہے نہ صرف اپنے بارے میں سوچ نبھائی ہمیں دبھائی لینی بر اس کے ساتھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پریوار اور اپنے آس پاس لوگوں کو بچا سکتے ہیں فلان اگر ذمہ داری کی بات چلی ہے تو مجھے بھی یہ ذمہ داری جو ہے پوری طرح سے نبھانی ہے باتوں کا اور سنگیت کا تالمیل بنا رہے تو اگلا کیت سنتے ہیں ڈاکٹر نیل تھکر جی کی پسند پر پریم پجاری فل سے سویا تیری ہی آگوں میں جاگا تیرے خیالوں میں کھل کھا رہا یوں جیسے کی مالا میں دھاگا آؤ بادل بجلی چندن پانی جیسا اپنا پیار لینا ہوگا جنم ہنگے کئی کئی بار ہاں اتنا مدر اتنا مدھور تیرا میرا پیار لینا ہوگا جنم ہنگے کئی کئی بار سانسوں کی سرگم دھرگن کی بینہ سپنوں کی کی تانجلی تُو من کی گلی میں مہکے جو ہر کم ایسی جو ہی کی گلی تُو چھوٹا سفر ہو لمبا سفر ہو سنید اگر ہویا میلا یا تُو آئے من ہو جائے کھیر کے بی چکیلا ہاں باطل بجلی چندن پانی جیسا اپنا خیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار ہاں اتنا مدر اتنا مدر تیرا میرا پیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار مدر موسیقی 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 تو ٹرک سے جو باہری پولیوشن ہے وہ تو ہوتا ہے پر اگر ہم گاڑی چلا دیں پر سیدھا ہم نے جو گاڑی کا باہری ہے ونڈو ہے وہ ہم نے نہ کھولا اور ہم نے سیدھا ایسی چالو کر دیا تو اور ایسی میں بھی جو باہر کی ہوا اندر ہم آنے دیتے ہیں وہ والا جو ہم نے چالو رکھا ہے تو پھر اندر کی اندر وہی ہوا سرکیولیٹ ہوتی رہی اور اس سے پولیوشن کا پرامان بھی بڑھے گا اور آپ کو روک ہونے کی چانسز بھی بڑھیں گے تو یہ ہمیں دیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ انڈور ایر پولیوشن تھوڑا ہم جو اپنے لیول پر کنٹرول کر سکے اتنا ہمیں کم کنٹرول کرنا چاہیے اور کئی بار اب آج کل جو ہے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گرمی چلی بھی جائے لیکن پھر انہیں اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ چوبیسو گھنٹے ایسی کے کمرے میں ہی بیٹنا پسند کرتے ہیں تو بھی وہ اپنی گھروں کی کھڑکیاں دروازے سببند کر دیتے ہیں اور تاز ہی ہوا کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں تو کیا ایسے میں بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے فیفڑے کی سواست کے لیے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ آپ نے ایسی کی بات کہی ہے اس میں بھی ایک سپیسیفک انفیکشن کا پرامان ہے کہ اگر کوئی ایر کولر یوز کر رہا ہے کہ گھر میں ابھی بھی کچھ گھروں میں ایسی کی جگہ کولر یوز ہوتے ہیں تو کولر میں کولر کا پانی جو ہے اندر کا جو گھاس ہوتا ہے یا جو پانی رہتا ہے وہ بار بار چینج نہیں ہوتا ہے تو کئی جو بیکٹیریا ہے چھوٹے چھوٹے جیوانوں ہیں کہ وہ بیکٹیریا وہ ایسی میں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں اور ایسے ایر کولر میں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں تو کچھ حد تک ہمیں یوز برابر ہے پھر اگر کولر کا زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس میں یہ چینج نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نیمونیا کا سورس بن سکتے ہیں دوسرا کی جس گھر میں بچے زیادہ ہے یا بزرگ زیادہ ہے جس کی لوگ پرتکارک شکریہ کم ہو ایسے میں ابھی کئی جگہ ایر پیوریفائر نام کی ایک چیز ملتی ہے جو ہوا کو تھوڑا پیوریفائی کر سکتی ہے تو اگر آپ کا ایریا کوئی بہت زیادہ پردوشت جگہ پہ ہے ڈلی میں کوئی ایسے ایریا میں آپ رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پردوشن ہے تو وہاں پہ ابھی یہ ایر پیوریفائیرز کا یوز بھی کافی بڑھ گیا ہے کیونکہ اس سے تھوڑی ہوا ہماری کلین ہو سکتی ہے اور ایک چیز کہ اگر پورا دن ہم بولے کہ ایسی یوز کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ you are also utilizing that much more electricity جو زیادہ electricity ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے کارنڈ بھی جو energy ہے اس کا consumption بڑھتا ہے آپ سوچیں گے میرا اکیلے کا یہ پورے locality کا gradually بڑھے گا پورے city کا بڑھے گا اور پورا overall جو energy ہے اس کا اپیوک بڑھ جاتا ہے تو اسی کے کارنڈ پھر we then have to use جو چھوٹے ہمیں جو اسے solar energy ہے اس کا اپیوک یا پھر جو renewable sources ہے اس کا اپیوک ہمارا بڑھتا ہے تو we should تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کہ کچھ حد تک ہم یوز کریں پورا دن چلائے رکھیں وہ غلط آدھتا ہے بالکل کہ ہم صرف دوسروں کو دوش دیتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پردوشن بڑھ رہا ہے ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے لیکن کئی بار کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی پردوشن بڑھ رہا ہے تو اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور فیلحال اس وقت ایک گیت سننے کی ضرورت ہے تیرے میرے ملن کی یہ رہنا ہو تیرے میرے ملن کی یہ رہنا نیا کوئی کل کھلائے گی نیا کوئی کل کھلائے گی ابھی تو چنچل ہے تیرے نینا دیکھو نا دیکھو نا تیرے میرے ملن کی یہ رہنا تیرے میرے موسیقی 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 موسیقی